اسلام علیکم ناظرین میں آ رہا ہوں کہ شہر ناکپر میں پندرہ مارچ کو دفیر میں تین بجے تاجدین سرکار کی بارگاہ میں ہمارا فاش فائن مٹ اپ ہونے والا ہے ناکپر میں تو ناکپر والوں سے گزارشیں ضرور آنا مدینہ شریف سے زعوت دعوت دے رہا ہوں آپ سب کو تو آنا ضرور اور آو گی تو انشاءاللہ میں خود آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے ہماری پوری ٹیم آ رہی ہے میں ہوں گا انشاءاللہ تو ملتے ہیں پندرہ مارچ کو ناکپر میں تاجدین سرکار کی بارگاہ میں دفیر میں تین بجے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں اسبان محسن ندر قادری حاضری خدمت ہے ایک نئے بلوگ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں اسے کیریس ہوں گے ناظرین کافی ساری ریکوشش داری تھی کہ محسن بھائی اگر آپ مکہ میں ہیں اگر آپ مکہ میں ہیں تو آپ کلاک ٹاور کا ویڈیو بناو کلاک ٹاور کا ویڈیو بناو کلاک ٹاور کا بلوگ آس تک کسی نے نہیں بنایا مسئلی میں کلاک ٹاور کا بناو تو کلاک ٹاور میرے پیچھے ناظر آ رہی ہے یہ ابھی جانا ایم ٹاپ پہ اور اس کے اندر میوزیم بھی ہے اور بہت سی ایک سیکس چیزیں اور ٹاپ پہ اوپر چھڑ کر جو ہے میں آپ کو کھانے کافی کا ویو بھی دکھانے والا ہوں کہ کہ کیسا لگتا ہے اوپر سے منظر جو سٹار ٹوین ویڈیو دیکھ رہا نشاء اللہ ملتے ہیں گلاک ٹاور میں تو ناظرین چلتے چلتے میں آ گیا گلاک ٹاور کے مین گیٹ پہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے مین گیٹ اور مجھے جانا ہے ایک دم ٹاپ پہ ایک دم ایک دم ٹاپ پہ پیچھے نظر آ رہا ہے بھین گے تو چلو اندر چلتے ہیں بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ رسول اللہ موسیقی موسیقی مصطفیٰ کے دیس میں پیاری حوالے چل مجھے مصطفیٰ کے دیس میں پیاری حوالے چل مجھے روزائے مغبوظ پردوں کا دعا لے چل مجھے تیبا 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بھلا لو یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ زردگی میں کل کبھی آتی نہیں کہتے ہیں کہ زردگی میں کل کبھی آتی نہیں ان کے در پر آج ہی بادیں سوالیں چل مجھے موسیقی یہ ایرو بناوا ہے ایرو کی سہاری سے جو ہے آپ کو چانا پڑی گا اوپر پہنچ گئے ہم لوگ کلاؤک تاور کے اندر اور ایک سو دیڑ سوریال کا ہے اگر ہوں وہ وہ ٹکٹ ہوں کب crowd ڈیڑ سوریال کا ٹکٹ ہے ایسrespاد کے ٹین ہزار そう پاس روپیز ہیں اور ڈیٹ Djus ٹھونہ ٹھونہ تانیم کتیم ٹھونہ ٹھونہ ایکkraut ٹھونہ 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 میری ٹھونہ کتیم میری نہیں بھائیں مجھے بتاو کیا دیا اس نے بھائی یہ دیا ہے دیانسو یہاں تینے لازمیں ایک کاغا جب چوتون می کڑ کاغا جب ہمیں 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 اندر تمہیں آگیا اب اس کے بعد پتانی کرنا کیا ہے اور ہمیں جب مجھ asteroid دے رہے ہیں لوگ اب یہاں چیک ہوں گے اور اس کے بعد میں اوپر آنا پڑے گا میرے پاس تو سمان نہیں تھا کچھ نہیں تھا میں ایسی آ گیا شکریہ شکریہ سا اینجانیں گے جو ہی ساتھ جگہ جگہ پہ گایڈز ہیں آپ ٹھوکے آپ ٹھوکے آپ ٹھوکے یہ مجھے موبائل ملا ہے آپ اس کا کرنا کیا ہے وہ مجھے پتہ نہیں یہ مجھے ملا دیڑھ سوریال کا کلاک ٹاور میوزیم لکھا ہے اور یہ ہے ٹکیٹ میرا ٹکیٹ اندر تو میں آ گیا اور آپ لوگی ریکویسٹ پہایا ہوں کہاں کہاں پچھا دیکھتا ہوں اور یہ ملا ہے کلاک ٹاور کا سیل فون اور یہ کچھ شاید کئی میں پھنچ جاؤں تو میں فون لگا سکتا ہوں اس کے لئے ہے اور کلاک ٹاور کا اس میں وہ بنایا ہے ٹا وہ یہ بنایا ہے جہنے میں جانے میں دیکھتا ہوں اس کا سب چھتا ہوں میں کہاں でکھتا ہوں یہ مرگ اس کل چھتا ہوں دیکھتا ہوں اس کی طرف خواستان ہے اس کی طرف خواستان ہے اور غاز اس نے اسے ملت چاہئے شکریہ سب طور سے ہماری اللہ کے دکھئے ہماری علیہ دیکھے شکریہ 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 اور یہ کردیا میں نے کارڈ اور کھولیا میرے لیے انٹری گیٹ اور یہ دیکھ لو کیا کیا ہے شکریہ 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 میری ہیل سی ٹھیٹے ہیں اور ابھی اس میں کچھ شو ہوئے گا شکریہ 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 مجیchtم مجھین آمان 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 موسیقی 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 یہ فون بھی تو میرا کچھ بول نہیں رہا ہے جب سے بجے جا رہا تھا ہندی میں اوردو میں بھائی ساب بولتے ہیں لیکن ابھی کچھ بجے نہیں رہا ہے کہ کدھر جانا ہے کیا ہے لئے خیر یہاں بھی کچھ رکھا ہوا ہے کیا رکھا ہوا ہے یہ مرم وقدره مناسل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون مرات ممنون ای ون میں جانا ہے وہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو میں نے کہا مجھے باہر کا نظارہ دیکھنا ہے تو پھر انہوں نے مجھے پتایا کہ آپ ایکسلیٹر پکل دیجئے اب میں ایکسلیٹر پہ ہوں اور جا رہا ہوں ای ون میں بالکنی پہ بس جو نظارہ مجھے دیکھنا ہے آپ لوگوں کو دکھانا ہے وہ دیکھنا ہے ایتنا مہنگا ٹکٹ میں نے بس اسی کلیے خریدا ہے اب جانا کہاں ہے کہاں جانا ہے یہاں آگیا ہے ای اوکے ایدھر ایکسلیٹر کافی اندھیرہ یا کلاؤک ٹاور میں ایک لائٹ تک نہیں لگا ہے لوگوں نے اندھر بھار سے چمکتا ہے وہ ای ون ای ون ای ون ای ون ارتنگ ماری ہے اس میں ایکسلیٹر پہ ایتنا اندھیرہ ہے تو میرا کیامرا بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ موسیم بھئی ہے کیدل میرا کیامرا مجھے نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے موسیم بھئی ہے ایوان اگل ایوان ایوان یہاں جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریڈ مارڈ نہیں ہے بلکہ کلاؤک نظام تحریک کے اصل خالدور برزے ہیں تاہن ان کی ضرورت کبھی بیش نہیں آئے گی کیونکہ اس میں لگایا جانے والا بیٹریل ہمیشہ کیلئے ہے لیکن اگر کبھی کوئی کل برزہ خراب ہو جائے تو اس کو یہاں پر رکھے گئے برزے سے فوراں تبدیل کیا جا سکتا ہے مکہ کلاؤک ناور کا نظام تحریک بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس سے قبل اتنا بڑا کلاؤک اور اس کا نظام تحریک ساری دنیا میں کبھی نہیں بنایا گیا تھا سب سے پہلے تو ٹیکنیشنز کو یہ فکر درپیش ہوئی کہ کیا اتنی بڑی سوئیاں ہوا کے زور کو سہار سکیں گی اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کی سوئیوں کو بھی چوتی پر لگایا جائے اور انہیں ریل کی پٹریوں کی طرح بیت الحرام کے موزن کی آزان مکہ کلاؤک ٹاور کے لاؤڈ سپیکر سسٹم کے ذریعے نشر ہوگی اس لاؤڈ سپیکر سسٹم میں مینار کی چوٹی کے ارد گرد ایک سو ساٹھ لاؤڈ سپیکر بکھ رہے ہیں جن کو الگ الگ کنٹرول کیا جاتا ہے آزان کے وقت ان کا والیم ان کا زاویہ جس پر وہ مینار پر لٹکے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ان کا ساؤنڈ سگنل براہ راست الیکٹرونیکلی کام کرے گا اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک سو ساٹھ لاؤڈ سپیکروں کے لیے الگ الگ کام کرے گا اس کے نتیجے میں ایک تری ڈیمینشنل ساؤنڈ کلاوڈ بنتا ہے جو وضع اور سائز میں اس کلپچر جیسا ہے ناقابل یقین بات ہے مگر ایک طرف ظاہری بات ہے کہ مذہبی چھٹیوں کے دنوں کا صحیح وقت پر آغاز کرنے اور روزانہ نماز کے صحیح وقت جاننے کے لیے بھی درست مکہ تائین پاس اہمیت کا حامل ہے مکہ کلوک تاور ان دونوں مقاصد کو پورا کرتا ہے مینار کی نوک پر جانت کے تحقیقی مرکز میں ماہر فلکیات جدید سائزی طریقوں سے جانت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مینار کی چار بڑی گھڑیوں کے لیے مکہ میں ایک اپنا ایٹومک ٹائم سگنل بنایا گیا ہے جو کہ عرب دنیا کا بہلا ٹائم سگنل ہے اس کے ذریعے یہ کلوک تاور شہر مکہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک مینار کا کام بھی دیتا ہے ایوان اگر ایوان 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 یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریڈ مارڈ نہیں ہے بلکہ کلاؤگ نظام تحریک کے اصلی خالد برزے ہیں تاہم ان کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی کیونکہ اس میں لگایا جانے والا مٹیریل ہمیشہ کیلئے ہے لیکن اگر کبھی کوئی کل برزہ خراب ہو جائے تو اس کو یہاں پر رکھے گئے برزے سے فوراں تبدیل کیا جا سکتا ہے مکہ کلاؤگ تاور کا نظام تحریک بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس سے قبل اتنا بڑا کلاؤگ اور اس کا نظام تحریک ساری دنیا میں کبھی نہیں بنایا گیا تھا سب سے پہلے تو ٹیکنیشنز کو یہ فکر درپیش ہوئی کہ کیا اتنی بڑی سوئیاں ہوا کے زور کو سہار سکیں گی اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کی سوئیوں کو بھی چوتی پر لگایا جائے اور انہیں ریل کی پٹریوں کی طرح بیت الحرام کے موزن کی آزان مکہ کلاؤگ تاور کے لاؤڈ سپیکر سسٹم کے ذریعے نشر ہوگی اس لاؤڈ سپیکر سسٹم میں مینار کی چوٹی کے ارد گرد ایک سو ساٹھ لاؤڈ سپیکر بکھ رہے ہیں جن کو الگ الگ کنٹرول کیا جاتا ہے آزان کے وقت ان کا والیم ان کا زاویہ جس پر وہ مینار پر لٹکے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ان کا ساؤن سگنل براہ راست الیکٹرونیکلی کام کرے گا اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک سو ساٹھ لاؤڈ سپیکروں کے لیے الگ الگ کام کرے گا اس کے نتیجے میں ایک تری ڈیمینشنل ساؤنڈ کلاوڈ بنتا ہے جو وضع اور سائز میں اس کلپچر جیسا ہے ناقابل یقین بات ہے مگر ایک طرف ظاہری بات ہے کہ مذہبی چھٹیوں کے دنوں کا صحیح وقت پر آغاز کرنے اور روزانہ نماز کے صحیح وقت جاننے کے لیے بھی درست وقت کا تائین پاس اہمیت کا حامل ہے مکہ کلاوڈ تاور ان دونوں مقاصد کو پورا کرتا ہے مینار کی نوپر جانت کے تحقیقی مرکز میں ماہر فلکیات جدید سائزی طریقوں سے جانت کا مشاہدہ کرتی ہیں اور مینار کی چار بڑی گھڑیوں کے لیے مکہ میں ایک اپنا ایٹومک ٹائم سکنل بنایا گیا ہے جو کہ عرب دنیا کا بہلا ٹائم سکنل ہے اس کے ذریعے یہ کلاوڈ تاور شہر مکہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک مینار کا کام بھی دیتا ہے موسیقی 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 تو کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے چلو نیچے اترتے ہیں اس کی سوئیوں کو بھی چوتی پر لگایا جائے اور انہیں ریل کی پٹریوں کی طرح ڈائل کے گرد چلنے دیا جائے تاہم اس سسٹم کے لیے ڈائل میں ایک سراخ بنانا ضروری تھا لیکن اس سے میکہ کلوک تاور کی چار گھڑیوں کا قدر تیتالیس میٹر ہے اس لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑیا ہے دنیا کی دوسری بڑی گھڑی کا قدر چھتیس میٹر ہے اور دیسری بڑی گھڑی کا قدر صرف اٹھارہ میٹر ہی ہے اس کے ساتھ ہی غیر معمولی بات یہ ہے کہ دوسرے اور دیسرے نمبر پر آنے والی بڑی گھڑیاں میناروں پر نہیں بلکہ بہت ہی کم بلند عمارتوں پر لگی ہیں اہم بات یہ ہے کہ مکہ کلوک تاور کافی فرق کے ساتھ خاص طور پر دنیا کی دھڑیوں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی موڈل نہیں ہے بلکہ کلوک نظام تحریک کے اصلی فالتو پرزے ہیں تاہم ان کی ضرورت کبھی بیش نہیں آئے گی کیونکہ اس میں لگایا جانے والا میٹریل ہمیشہ کیلئے ہے لیکن اگر کبھی کوئی کل پرزہ خراب ہو جائے تو اس کو یہاں پر رکھے گئی پرزے سے فورا تفدیل کیا جا سکتا ہے مکہ کلوک تاور کی اچار گڑیوں کا قطع تاہم ان کی ضرورت کبھی بیش 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 موسیقی 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 اللہ اکبر سلو بیکن لائٹس ہیں ان میں سے آٹھ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دو سرواہی ہیں جو 360 ڈگری پر کھوم سکتی ہیں گھومنوالی بیکن لائٹس مینار کے کلس کے نیچے لگائی کئی ہیں اور 32 فکس روشنیوں میں سے کچھ اسی جگہ پر ہیں کچھ اوبر اور کچھ مینار کے کلس پر 22 دہلے والے ملال کے بلدوں میجے اس کی روشنیوں دس کلومیٹر دو تک دکھائی دے دیں گے ان بڑی خوبت والے لیمپوں کو نہایت باستگی سے ڈھہر ڈھہر کا آن اور آف کرنا ہوگا برنہ یہ فورا ہاتھ سے بڑ جائیں گی نہیں یہاں پہ جو ہے نا سب سٹارز کے بارے میں ملکی وے کے بارے میں چوپیٹر مارس کے بارے میں اور سیٹلائٹ کے بارے میں سب بتایا گیا ہے اور مطلب کیا ہے نا میں تو آیت خاص بھی ویو کے لیے ہاں کچھ آلک دیکھ رہا ہے اور قرآن شریف کی آیتوں کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ویو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ سب سے مہنگا پڑا ہوگے تو اس لئے مطلب دیکھتے رہنا اور ویو لگن بہت پیارا لگا مجھے اندر کا اور اب جہاں پہ جانے کے لئے میں ایکسائرڈ اٹھنا وہ ہے بیلکنی بیلکنی پہ جا کے خانے کابی کا ویو دیکھانا ہے آپ کو بیلکنی پہ جانے کے لئے